اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہم لوگ آج اکسسائز 7.1 شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا قیسٹ نمبر 2 سے شروع کریں گے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جو اینگلز دیئے گئے ہیں ہمیں وہ ڈگری منٹس اور سیکنڈ کی فارم میں دیئے گئے ہیں ہمیں ان کو کنورٹ کرنا ہے اشاریوں کی فارم میں ڈگری کی فارم ملانا ہے جیسے فرسٹ پارٹ ہمیں دیا گیا ہے 45 ڈگری اور 30 منٹس اس کا منٹ ہم نے ختم کر کے سارے جو یونٹس کا اس کا ہمیں ڈگری میں لے کے جانا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے ہم لکھیں گے 45 ڈگری درمیان میں آ جائے گا پلاس اور 30 کو ہم لوگ 60 سے ڈوائٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب جب بھی ہمیں منٹس سے ڈگری میں جانا ہے تو ہمیں 60 کے ساتھ ویلیو کو ڈوائٹ کر دینا ہے ابھی ہم ان دونوں کو ڈوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 0.5 اب یہ 0.5 جو ہے یہ ڈگری کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے دونوں ویلیوز کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 45.5 ڈگری سیکنڈ پارٹ اس کا دیکھیں سیکسٹی ڈگری تھرٹی منٹ اور تھرٹی ہی سیکنڈ اس میں اب منٹ کے ساتھ ساتھ سیکنڈ بھی آ رہا ہے اگر کسی ویلیو کے اوپر ایک لائن ہے اس کا مطلب وہ منٹ میں ہے اگر اس کے اوپر دو لائن ہے تو اس کا مطلب وہ سیکنڈ کی فارم میں ہے ان دونوں کب ہم لوگوں نے ڈگری میں لے کے جانا ہے تو ہم کیسے کنورٹ کریں گے منٹ کا پھر سے وہی طریقہ جو ویلیو منٹ میں ہوگی اس کو ہم لوگ سیکسٹی سے ڈوائیڈ کریں گے تو یہ کنورٹ ہو جائے گا ڈگری میں جبکہ جو ویلیو سیکنڈ کی فارم میں ہے اس کو ڈگری میں لے کے جانے کے لئے ہمیں 3600 کے ساتھ ڈوائیڈ کرنا پڑے گا اور جیسے ہی ڈوائیڈ کریں گے یہ بھی ڈگری کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اب ان کو ہم لوگ ڈوائیڈ کر لیں گے 30 کو 60 سے ڈوائیڈ کریں گے ہمارے پاس آجے گا 0.5 ڈگری جبکہ ہم لوگ اگر 30 کو ڈوائیڈ کریں 3600 سے تو ہمارے پاس ویلیو آئے گی 0.0083 ان ویلیوز کو اگر ہم لوگ تینوں ویلیوز کو ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس جو آنسر آجے گا وہ آئے گا 60.5083 یہ ہم نے ڈگری کے اندر کنورٹ کر لیا ہے کمپلیٹ ویلیو کا تھرڈ پارٹ اس کا دیکھیں اس میں بھی ہمیں ویلیو منٹ اور سیکنڈ دونوں فارم میں دی گئی ہے 125 ڈگری 22 منٹ 50 سیکنڈ 125 پہلے ڈگری کی فارم میں ہے 22 کو ہم لوگ 60 سے ڈوائیڈ کریں گے تو یہ ڈگری میں چلا جائے گا جبکہ جو سیکنڈ والی ویلیو ہے اس کو اگر ہم لوگ 3600 کے ساتھ ڈوائیڈ کریں تو یہ سیکنڈ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی ابھی ہم ان کو ڈوائیڈ کر دیتے ہیں 22 کو ڈوائیڈ کریں گے ہم لوگ 60 کے ساتھ تمہارے پاس ویلیو آئے گی 0.36 پلس اگر ہم لوگ 50 کو ڈوائیڈ کریں 3600 کے ساتھ تو ہمارے پاس ویلیو آئے گی 0.013 اور ڈاونڈ آف کریں تو 9 اب ان سب ویلیوز کو ہم لوگ ایڈ کر لیتے ہیں 125 پلس 0.36 پلس 0.0139 ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 125 0.37 ڈیگری نیکس دیکھیں اس کا کوئیسن نمبر تھری کوئیسن نمبر تھری اس کا آپوزٹ ہے اس میں ہمیں اشاریوں کی فارم میں ویلیز دی گئی ہیں اور ہم نے انہیں اشاریہ ختم کرنا ہے تو اس کا مطلب ان کو ہم لوگ کنورٹ کریں گے منٹ میں اور سیکنڈز کے اندر دیکھیں یہ کیسے کرنا ہے فرسٹ پارٹ ہمیں دیا گیا 47.36 ڈیگری 47 اس کا ہم لوگ آلیدہ کر دیں گے پوائنٹ والی جو ویلیز ہے 36 اور اس کا ہم لوگ ملٹیپلائی کر دیں گے 60 کے ساتھ اگر منٹ سے ڈیگری میں جانا ہے تو ہم لوگ 60 سے ڈوائٹ کرتے ہیں لیکن اگر ڈیگری سے 0.36 کو ڈیگری سے ہم لوگ انہیں منٹ میں لے کے جانا ہے تو ہم 60 کے ساتھ اسے ملٹیپلائی کر دیں گے تو ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس آنسر کیا آ رہے ہیں 0.36 ملٹیپلائی 60 یہاں آ جائے گا ہمارے پاس 47 جو کہ ڈیگری کی فارم میں ہی رہے گا اور ان دونوں کا ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس ویلی آگی 21.6 جو کہ اب منٹ کے اندر کنوائٹ ہو چکی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو پوائنٹ ابھی بھی ختم نہیں ہوا اس کا مطلب ہم لوگ پھر سے جو ہول ویلیو ہے اس کے ساتھ منٹ کا سائن لگا دیں گے اور جو پوائنٹ والی ویلیو ہے اس کا ہم لوگ دوبارہ سے 60 سے ملٹیپلائی کریں گے اور جب دوسری دفعہ 60 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اب یہ کنورٹ ہو جائے گی سیکنڈ کے اندر ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ہم لوگ 0.6 ملٹیپلائی 60 تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 47 ڈگری 21 منٹ اور 36 اب یہ سیکنڈ کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے نیکس دیکھیں اس کا سیکنڈ پارڈ 125 پوائنٹ 45 ڈگری 125 کے اوپر ڈگری آ جائے گا اور جو پوائنٹ والی ویلیو ہے 0.45 اس کو ہم لوگ ملٹیپلائی کر دیں گے 60 سے تو یہ کنورٹ ہو گیا منٹ میں تو ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.45 ملٹیپلائی 60 ہمارے پاس ویلیو آگی 125 ڈگری اور 27 منٹ تھرڈ پارڈ دیکھیں اس کا 225 0.75 ڈگری 225 ڈگری الیدہ ہو جائے گا اور جو پوائنٹ والی ویلیو ہے اس کو ہم لوگ الیدہ کر کے تو 60 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے جیسے 60 سے ملٹیپلائی کیا یہ منٹ کے اندر کنورٹ ہو گیا ابھی ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.75 ملٹیپلائی 60 ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی 25 ڈگری اور ان کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس آ گیا 45 منٹ یہ اس کا تھرڈ پارٹ بھی ہو گیا نیکس دیکھیں فورت پارٹ مائنس 22.5 یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ساتھ مائنس کا سائن آ گیا لیکن آپ لوگ انہیں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے مائنس جو ہے وہ صرف 22 ڈگری کے ساتھ لگا دینے اور جو پوائنٹ والی ویلیو ہے اس کا ہم لوگ سیم جیسے ہم نے پیچھے والی ویلیو کو 60 سے ملٹیپلائی کریں گے اور جیسے اسے 60 سے ملٹیپلائی کریں گے یہ کنورٹ ہو جائے گا منٹ کے اندر اور ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 22 ڈگری اور ان کو ملٹیپلائی کرنے سے آنسر آیا ہے 30 اور اوپر اس کے آگیا منٹ کا یہاں پہ بھی ہم مائنس والی ویلیو علیدہ سے کر دیں گے اور پوائنٹ والی جو ویلیو ہے اس کو ہم لوگ ملٹیپلائی کر دیں گے 60 کے ساتھ اور یہ کنورٹ ہو جائے گا منٹ میں پہلی ہمارے پاس ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.58 ملٹیپلائی 60 کیا جائے گا 67 اس کے اوپر آ جائے گا ڈگری اور ان کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس آ رہا ہے 34.8 اوپر آ جائے گا اس کے منٹ مائنس 67 ڈگری 34 منٹ اور جو پوائنٹ والی ویلیو ہے اس کو پھر سے ہم لوگ علیدہ کر کے 60 سے ملٹیپلائی کریں گے اور جب ہم دوسری دفعہ 60 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اوپر سائن آتا ہے سیکنڈ کا تو ویلیو ہمارے پاس کے آگے 67 ڈگری 34 منٹ اور اور 0.8 کو اگر ہم لوگ ملٹیپلائی کریں 60 کے ساتھ تو ہمارے پاس آ جائے گا 48 سیکنڈ نیکس دیکھیں اس کا لاسٹ پارٹ 6 والا 315 0.18 ڈگری 315 اس کے اوپر ڈگری ہم لہیدہ سے کار دیں گے اور 0.18 اس کو 60 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا منٹ میں 315 ڈگری ان کو ملٹیپلائی کریں 0.18 ملٹیپلائی 60 دیکھ اکھلا جائے گا 10.8 منٹ ابھی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں جو complete value ہے 10 اس کے اوپر ہم لوگ منٹ کا سیمبل بنا دیں گے اور جو point والی value ہے اس کو الہیدہ کر کے ہم لوگ ٹھٹ سے 60 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اب اس کے اوپر آ جائے گا سیمبل سیکنڈ کا 315 ڈگری 10 منٹ اور ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو 48 سیکنڈ یہ ہمارے پاس اس کا انصر آ گیا یہ ہمارا question number 3 complete ہو گیا 7.1 کا ڈیکسٹ ہم لوگ شروع کرتے ہیں question number اس کا 4 question number 4 بہت ہی سیمبل سے express the following angles into radian یہاں پہ جو ہمیں angle دیا گیا وہ degree کی فارم میں ہے question number 4 میں ہمیں angle کا unit دیا گیا وہ degree میں ہے جیسے first value دیکھیں 30 degree اس کو ہم لوگ نے convert کرنا radian کے اندر اور جب ہم لوگ degree سے radian کی طرف لے کے جاتے angle کو تو ہم لوگ value کو multiply کر ساتھ اب ان کی cutting کر لیں 0 0 سے cut جائے 3 وانزہ اور 3 6 تمہارے پاس آگیا pi over 6 اور اب یہ unit اس کا بان چکا ہے radian اسی طرح second part دیکھیں اس کا 60 degree سیم وہی طریقہ 60 degree کو ہم لوگ multiply کریں پائی over 180 کے ساتھ تو یہ convert ہو جائے radian میں اب ان کی cutting کر دیں 0 0 سے cut گیا 6 1 6 3 تو ہمارے پاس اس cancer آگیا pi over 3 third part دیکھیں یہ short question ہے اور board کے اندر ان میں سے short question آتے رہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے easy ہیں صرف آپ کو cutting کرنی آنے چاہیے اور جو چیزہ آپ نے یاد cutting ہو رہی ہے 5 2 10 3 در کیلے چلا جائے 35 بن جائے 57 یہ پہ 5 سے cutting کریں تو 5 3 15 3 در کیلے چلا گیا تو 30 بن گیا 5 6 30 27 اور 36 دونوں 9 کے ڈیبل میں آتے ہیں 9 3 27 اور 9 4 36 ہمارے پاس آنصر آج پائی over 4 2 2 5 ڈیگری اس کو ہم لوگ convert کریں گے تو multiply کر دیں گے پائی over 180 کے ساتھ اب ان کے بھی cutting کریں گے 5 کے ٹیبل میں یہ بھی جا رہے ہیں 5 4 20 2 ادھر carry 25 بن گیا 5 5 یہاں پہ دیکھیں تو 5 3 15 3 carry تو 31 5 6 اب یہ پھر 9 کے ٹیبل میں آ رہے ہیں 9 5 اور 9 4 تو اوپر ہمارے پاس بچا 5 اور 7 پائی اور نیچے ہمارے پاس آ گیا 4 اور یہ convert ہو چکیا بھی ریڈین کے اندر 4 کے بعد دیکھیں اس کا 5 والا مائنس 150 یہاں پہ value کے ساتھ مائنس ہے تو آپ نے confused نہیں ہو رہا آپ نے صرف جن نمبر ہے اس کے ساتھ deal کرنا ہے اور اس کو اس طرح ملٹیپلائی کر دیں پائی ریڈین آ جائے گا ریڈین کے اندر 6 والا part دیکھیں یہاں پہ بھی مائنس والی value ہے مائنس 225 degree تو مائنس 225 ملٹیپلائی کر دیں گے پائی آور 180 کے ساتھ 5 4 2 ادھر carry 25 تو 5 5 5 5 3 اور 5 6 9 9 5 اور 9 4 تو ہمارے پاس value کے آگی 5 pi over 4 یہ ہمارے پاس اس کا 6 part آگیا next دیکھیں اس کا 7 part 300 degree 300 کو ملٹیپلائی کریں گے pi over 180 کے ساتھ 0 0 سے کٹ گیا 6 5 اور 6 3 تو answer آگیا 5 pi over 3 اس کے بعد last part ہے اس کا 8 والا 3 hundred and 15 degree یہ ہمیں value دی گئی ہے اس کو ہم لوگ multiply کریں گے pi over 180 کے ساتھ cutting کرتے ہیں 5 سے 5 6 1 1 ادھر carry 15 مان گیا 5 3 یہاں پہ کریں تو 5 3 3 اور 5 6 یہ دونوں پھر سے 9 کے ڈیبل میں جا رہے ہیں 9 7 اور 9 4 پھر اوپر ہمارے پاس 7 پائی اور نیچے آگے 4 اور یہ convert ہو چکا ہے radian کے اندر یہاں پہ بھی 7 unit لکھتے آئیں کہ radian کے در ہم value convert کر چکے ہیں next دیکھیں اس کا question number 5 اور یہ اس کا last question ہے یہ question number 4 کے opposite ہے question 4 کے اندر ہمیں angle دیا گیا تھا وہ degree میں تھا اور ہم نے اس کو convert کرنا تھا radian میں یہاں اس کا ult ہے یعنی ہمیں radian کے اندر angle دیا گیا اور ہم نے اس convert کرنا degree سے تو 3 پائی over 4 تو 3 پائی کو ہم multiply اب کریں گے ult value سے یعنی 180 اب اوپر چلا جائے گا اور پائی نیچے آ جائے گا باقی ویسے ہی cutting کریں گے پائی پائی سے cut جائے گا 4 1 4 4 16 2 20 4 5 45 45 3 کو multiply کر دیں 45 multiply 3 تو ہمارے پاس answer آ جائے 135 اب یہ radian سے angle جا چک ہے degree کے اندر similarly second part اس کا دیکھیں 5 pi over 6 یہ radian میں 5 pi over 6 اس کو multiply کریں گے 180 over pi کے ساتھ یہ pi pi سے cut گیا 6 3 اور 7 0 پر چلا گیا 5 3 15 اور 7 0 آ گیا تو یہ 150 degrees cancer آ گیا third part دیکھیں 7 pi over 8 اس کو ہم لوگ convert کرتے ہیں 7 pi over 8 multiply کریں گے ہم لوگ 180 over pi کے ساتھ یہ pi pi سے cut جائے گا اس کی ہم لوگ 4 کے ساتھ پہلے cutting کر لیتے ہیں 4 2 4 4 16 2 ادھر carry تو یہ 20 بن جائے 4 5 ابھی دیکھیں 2 کے ساتھ cutting نہیں ہو رہیت ایسا کرتے ہیں ہم لوگ calculator سے multiply and divide کر کرتے ہیں ہم لوگ 45 کے ساتھ جو answer آئے گا اس کو direct divide کر دیتے ہیں 2 کے ساتھ تمہارے پاس answer آئے گا 157 point 5 اور یہ answer آئے چکہ degree کے اندر next دیکھیں اس کا fourth part 13 pi over 16 13 pi over 16 اس کا ہم لوگ multiply کریں گے 180 over pi کے ساتھ پہلے تو pi pi سے کر جائے گا آگے اب بڑی values ہیں cut کر نا مشکل ہو یہ تو ہم ایسا کرتے ہیں direct multiply کر دیتے ہیں 13 جو اوپر والا 13 ہے اس کو اوپر والی value یعنی 180 کے ساتھ multiply کرتے ہیں 180 سے multiply اور ساتھ ہم لوگ نے divide کر دیا اس کو 16 کے ساتھ تو پہ pi کی value نہیں دی گئی صرف 3 کی فارم میں ہمارے پاس ریڈین میں انگل 3 کا اس کا وہی رہے گا 180 over pi کے ساتھ multiply کر دیں گے اب یہاں پہ service سے کیسے کریں 3 کو multiply کریں 180 کے ساتھ اور divide میں ہم لوگ لکھ دیں گے pi یعنی pi کی value اور pi کی value کیا ہوتی ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا 3 14 ویسے calculator کے اوپر direct pi کا symbol بھی ہوتا آپ لوگ وہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ value سے divide کرنے لگا 3 14 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آجائے ریڈین میں تو یہاں پہ بھی pi نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب اس کو بھی جب ہم لوگ 180 over pi سے divide کریں گے تو یہاں کریں گے کیا 4.5 کو multiply کر دیں 180 کے ساتھ اور divide ہم لوگ کریں pi کی value 3.14 کے ساتھ ہمارے پاس answer جائے 257 .96 اور یہ ڈگری کے اندر دیکھیں اس کا 7 والا part minus 7 pi over 8 7 pi over 8 کو ہم لوگ multiply کریں 180 over pi کے ساتھ یہاں پہ بھی ہم pi کو pi سے cut کر لیں اور باقی ویل اس کو calculator سے ساتھ کر لیتے ہیں 7 کو لوگ multiply کریں 180 کے ساتھ اور جو answer آئے گا اس کو ہم لوگ divide کر لیں 8 کے ساتھ ہمارے پاس answer آگیا 157 .5 degree اور یہ minus کا symbol شروع میں ہی آجائے last part 8 minus 13 over 16 pi اس کو degree میں لے کے جانے کے لئے پھر سے وہی طریقہ multiply کریں گے ہم لوگ 180 over pi کے ساتھ pi تو pi سے کٹ گیا باقی values کو ہم لوگ calculator سے solve کر لیتے ہیں 13 multiply 180 divided by 16 اور ہمارے پاس answer آجائے 146 point 25 اور یہ minus کا ساتھ آجائے گا اور یہاں degree کا سیمبر یہاں پہ ہماری 7.1 exercise complete ہو گئی آپ لوگ نے دیکھا ان کے تمام question چھوٹے چھوٹے سے ہیں صرف 3 سے 4 step maximum ان میں ہو رہے ہیں سب سے پہلا ہم لوگ نے question کیا تھا question number 3 اس کو کرنے کا طریقہ گیا تھا اس میں ہمیں value دی گئی تھی degree میں minute میں یا second کی فارم میں اور اگر آپ لوگ نے minute سے degree میں لے کے جانا ہے تو ہم لوگ 60 سے ڈوائیڈ کریں گے اور second سے degree میں لے جانا ہے تو ہم 3600 کے ساتھ value کو ڈوائیڈ کر دیں گے اب ڈوائیڈ کرنے سے value اشاری لیکن کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ multiply کرنے کے باوجود اس کا point ختم نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے جو point سے پہلے والی value اس کے ساتھو منٹ کا سیمبل لگا لیں گے اور point والی value کو الیدہ کر کے دوبارہ 60 سے multiply کریں گے اور جب دوسری دفعہ 60 سے multiply گلدی آگیا تھا ڈگری کے اندر اور ہم نے ان کو convert کرنا تھا ریڈین کے اندر تو ریڈین کے اندر لے کے جانے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پائی over 1 ریڈین سے جب ڈگری میں جانا تھا ہم alt value یعنی 1 اٹی اوپر لے جائیں اور پائی نیچے اور ان کے ساتھ multiply کر دیں پائی پائی سے cut ہو جائے گا باقی value کے بے شاک آپ cutting کر لیں گر آپ کے پاس calculator available ہے تو آپ direct اوپر والی value کو multiply کریں اور نیچے والی value سے divide کر دیں اب کچھ values ایسی آئیں کہ جہاں پہ پائی ہمارے پاس نہیں ہوگا question کے اندر پائی کی cutting نہیں ہوگی تو اس میں لوگ ایسا کریں گے دونوں کو multiply کر دیں گے اور پائی کئی question ضرور آجاتا ہے اللہ حافظ